یا علیؑ یا علیؑ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادارہ نور نجف کی جانب سے آپ کی خدمت میں حضرت میسم اتمار علیہ السلام اس لیے کہ اگرچہ قرآن میں آئمہ اتھار اور انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہی لفظ علیہ السلام کہنا لیکن حضرت امیر المؤمنین کے چند ایسے اصحاب باوفا تھے جنہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے وہ علوم اخذ کیے کہ ان کو علیہ السلام کہنا زیب دیتا ہے جناب میسم اتمار حضرت امیر المؤمنین کے ان اصحاب میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ جناب میسم اتمار کو بالکل وہی نسبت ہے مولا امیر المؤمنین سے جو جناب سلمان فارسی کو رسول خدا سے تھی اگرچہ دوسرے مقامات پر دوسرے صحاب کے لیے بھی یہ نسبت استعمال ہوئی ہے ابو سالم حضرت میسم اتمار کوفے کے ان شرافہ میں تھے جو امیر المؤمنین کی سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے اگرچہ بظاہر حضرت امیر المؤمنین کا بہت کم زمانہ آپ کو نصیب ہوا لیکن کم وقت میں جب ظرف پاک و طاہر ہوتا ہے تو آپ نے امیر المؤمنین سے وہ علوم اور وہ علم کے خزین اخذ کیے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال آج تک نہیں ملتی آپ امیر المؤمنین کے صحابی تھے اور حضرت امیر المؤمنین کے بعد حضرت امام حسن مجتبہ اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام سے آپ نے علم اخذ کیا اور آپ تین اماموں کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں بہرحال حضرت ام المؤمنین حضرت امی سلمہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ جب جناب میسم تمار کی آپ سے ملاقات ہوئی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے میسم کاش کے تم دیکھتے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جب کوفہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ہر وقت آپ کو یاد کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر میسم تمار کے تذکرے حضرت سرکار سیدھ و شہدہ کی زبان پر مدینہ کی زندگی میں رہا کرتے تھے حضرت امام محمد باقیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت میسم تمار کو حد سے زیادہ دوست رکھتا ہوں پھر ہمیں ایک جملہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنی بارگاہ میں جب کسی نشست میں کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو میسم تمار کے لیے دعا رحمت فرماتے یہاں پر میرا یہ جملہ کہنا کہ دعا رحمت فرماتے امام معصوم کسی عام انسان کے لیے کسی اہر غیرے کے لیے امام معصوم کبھی دعا رحمت نہیں کرتا یہیں سے حضرت میسم تمار کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے سوال بن میسم ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہوئے جو میسم تمار کی فرزند تھے آپ نے فرمایا مولا مجھے آپ احادیث کی تعلیم فرمائیے فوراں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ایس سوال ہے کہ آپ نے اپنے باپ یعنی میسم تمار سے احادیث نہیں سنی فرمایا نہیں مولا میں اس وقت بہت کم سن تھا یہ اشارہ تھا امام باقر علیہ السلام کا کہ میسم تمار نے حضرت امیر المؤمنین سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ احادیث حفظ کی تھی ان سے سننے کے بعد کہ اگر کوئی میسم تمار کی شاگردی میں رہتا تو اس کو کسی سے بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی میسم تمار کی جو زندگی ہے کوفے کے عمدر بہت سارے مہنے جیسے کے عرض کیا کہ امیر المؤمنین نے خاص طور پر علم المنایا والبلایا حضرت میسم تمار کو عطا فرمایا تھا یہ وہ علم ہے جو موتوں کا علم ہے کہ کس کی موت کب ہوگی اور مستقبل میں آنے والے حادثات کا علم ہے کون سا واقعہ کب رونما ہوگا یہ ساری چیزیں حضرت امیر المؤمنین سے جس کو علم المنایا والبلایا بولا جاتا ہے میسم تمار نے حاصل کیا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت میسم تمار اور حضرت امام حسن علیہ السلام پر جان دینے والے خاص بدپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہوئی بنی اسد کے کسی قبیلے کے اندر تشریف فرما تھے دونوں راز و نیاز کی گفتو کرنے لگے گفتو کرتے کرتے جب دونوں جانے لگے تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص جو خربوزہ بیچا کرتا ہے اور خجور فرق کرتا ہے اس کو ایک درخت پر لٹکا کے قتل کیا جا رہا ہے محبت اہل بیت میں فوراں ہی جناب محبت امار نے فرمایا میں بھی ایک سرخ چہرے والے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو فرزند رسول کی نصرت کے لیے کوفے سے جائے گا اور اس کے سر کو نوکہ نزا پر بلند کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرائے جائے گا اتنا کہنے کے بعد دونوں منتشر ہو گئے جتنے وہاں پر لوگ تشریف فرماتے ہیں کہنے لگے یہ دونوں عجیب و غریب لوگ ہیں کیا ان کا دماغ چل گیا ہے جو اس طرح کی گفتو کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہیں پر صحابی رسول حضرت رشید حجری پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد فرمایا کہ جناب محبت امار کو اور حبیب مظاہر کو کسی نے دیکھا ہے ان کا مسکن کہاں پر ہے فوراں ہی لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیے دونوں اس طرح کی گفتو کر رہے تھے رشید حجری نے وہاں پر اور بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرے جناب محبت امار پر وہ یہ کہنا تو بھول ہی گئے کہ جو بھی حبیب مظاہر کے سر کو نیزے بے بلند کر کے پھرائے گا کوفے میں اس کو سو درہم انعام دیا جائے گا یہ دیکھیں تمام واقعات پہلے سے اصحاب امیر المومنین کو معلوم تھے جو ان کی شاگردی میں رہے تھے یعنی علم المنایا والبلایا ان کے پاس موجود تھا جناب محبت امار کے حوالے سے چونکہ گفتو ہو رہی ہے کتب کے اندر جناب محبت امار کے خاندان قبیلے کا بہت زیادہ تفصیلی ذکر نہیں کہ وہ کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کب اسلام لے کر آئے اور وہ کس طریقے سے اسلام میں داخل ہوئے بہرحال ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین نے فرمایا جناب محبت امار سے کہ محبت امارے متعلق مجھے حضرت رسول خدا نے بیان کیا تھا کہ محبت بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا یہ وہی میسم ہے جس کے باپ نے اس کا نام میسم رکھا تو جناب محبت امار نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ مولا اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین صحیح اور سچ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میسم امار جب مولا امیر المومنین کی صحابیت میں آئے تو اس سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے میسم امار کی شخصیت کئی جہ سے منفرد ہے اس لیے کہ جہاں پر ولایتِ علی محبتِ علی عشقِ علی کی بات ہوتی ہے اگر میسم کا تذکرانہ ہوں تو مکمل نہیں ہوتی آپ دیکھیں کوفے کے اندر آج میسم امار آرام فرما ہے علی کے چاہنے والے علی کے شہدائی علی کے شیعہ اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میسم کا لفظی لغا بھی مانا کیا ہے تو میں تو ہمیشہ مجازن جواب دیتا ہوں کہ میسم کا اگر صحیح ترجمہ کوئی کرے عقیدتی طور پر تو میسم کا ترجمہ ہے علی کا سچا شیعہ علی کا سچا آشق علی کا سچا محب امیر المؤمنین علیہ السلام جب مجزیدِ کوفہ میں نماز پڑھاتے باہر آتے وہیں پر بازار میں میسمِ تمار کی دکان تھی جہاں پر آپ خجور فرخت کیا کرتے تھے آپ دیکھیں میسمِ تمار ایک عام غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن معارفتِ امام اپنے امام کی اتنی شناخت رکھتے تھے اتنی معارفت رکھتے تھے کہ خود امامِ معصوم کو جب کبھی دل جوئی کرنا ہوئی اور کبھی وقت ملتا تو میسم کی دکان پر جا کے بیٹھ جاتے کتب کے اندر یوں بھی درج ہے کہ کئی مرتبہ میسمِ تمار کو مولا کہیں پر بھیج دیتے کسی کام سے اگر کوئی خجور خریدنے کے لیے جنابِ میسمِ تمار کی دکان پر آتا تو مولا خود تولہ کرتے خجور خود بیچا کرتے میسم کی دکان پر میں کہوں گا میسم آپ نے کیا مقدر پایا ہے یقیناً جس تجارت میں امیر المؤمنین کی برکتیں شامل ہو گئی ہوں تو آپ کو تمار کے لقب سے تو مشہور ہونا ہی تھا بہرحال ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہ کھوٹا سکھا دیا امیر المؤمنین کو کہا مجھے خجور چاہیے مولا نے اس کو رکھا اور اس کے بعد خجور دیدی جب وہ لے کے جانے لگا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یقیناً یہ کڑوی نکلیں گی اس نے سنانی وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آئے کہ مولا یہ تو کڑوی ہیں مولا نے فرمایا تو نے سکھا بھی تو کھوٹا دیا تھا اس کے حوالے مولا نے وہ سکھا کیا بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قرب امیر المؤمنین میسہ میں تمار کے ساتھ میں بہت زیادہ تھا شدت کے ساتھ دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ محبت تھی اور میسہ میں تمار بھی مولا امیر المؤمنین کے فرما بردار اطاعت گزار ایسے تھے کہ مولا امیر المؤمنین کے اشاروں کو سمجھتے تھے ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے فرمایا میسہم تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو تو جنب میسہم نے فرمایا مولا مجھے خلق ہی آپ کی محبت کے لئے کیا گیا تو مولا نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کا جو آپ کو دنیا میں سزا ملنے والی وہ بہت سخت ہے امتحان بہت آپ کا سخت ہوگا فرمایا مولا وہ کیا امتحان ہے کہا ایک شخص ہوگا ابن ازاد نامی جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر ہوگا وہ آپ کو قتل کرے گا میری محبت میں تو جنب میسہم نے فرمایا مولا آپ کی محبت زیادہ ہے اور میرا قتل ہو جانا بہت کام ہے کوئی مسئلہ نہیں مولا میں صبر کروں گا اس کے اوپر مولا نے فرمایا میسہم ایسے نہیں قتل کیا جائے گا آپ کو آپ کی زبان کو گدی سے کھیچا جائے گا آپ کے بدن میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی آپ کے شکم کو چاہ کیا جائے گا میسہم نے فرمایا مولا آپ کی محبت کے آگے یہ سب بہت کم ہے تو مولا نے فرمایا کہ یہاں پر یہ درخت دیکھ رہے ہو فرمایا جی مولا دونوں ٹہل لیں گفتو کر رہے ہیں کوفے کے اندر مولا نے کہا یہی درخت بڑا ہوگا اس کے چار ٹکڑے کیے جائیں گے ایک ٹکڑے پہ آپ کو پانسی دی جائے گی آپ کو لٹکایا جائے گا سولی دی جائے گی اور دوسرے ٹکڑے پہ رشید حجاری کو اسی طرح سے مولا نے چار اصحاب کے مطالق پیشنگوی فرمائی کہتے ہیں جناب میسہ میں تنمار اسی دن سے مولا امیر المومنین کو شہادت واقع ہو گئی ہر روز اس درخت کے قریب جاتے اس کو پانی دیتے اور اس سے گفتگو کیا کرتے تھے آپ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا جناب میسہ میں تنمار جہاں پہ وہ درخت جہاں پہ آپ کو سولی دی جانے والی تھی عمرو بن حریس کا گھر تا وہاں پر جب بھی عمرو بن حریس میسہ میں تنمار کو ملتا آپ فرماتے ہیں عمرو بن حریس سے اے عمرو جب میں تیرا پڑوسی بن جاؤں گا ہمساہ بن جاؤں گا میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ سمجھ نہیں پاتا تھا یہ گفتگو کیا اس لیے کہ میسہ میں علم المنایا والبنایا سے آشنا تھے وہ اپنی معرفت کے مطابق کلام کرتے تھے یہ سمجھتا تھا کہ میسہ میں تنمار میرے پڑوس میں آنے کے بعد کوئی گھر بنانے والے بہرحال وقت گزرتا گیا میسہ میں تنمار حج کے لیے نکل گئے میسہ میں تنمار حج پہ گئے ہوئے تھے میسہ میں تنمار کے قبیلے کا کوئی بزرگ تھا رئیس کہہ لیجئے چودھری کہہ لیجئے اس کو بلائیا ابن عزاد ابن عزاد نے بلائے کہا کہ مجھے میسہ میں تنمار چاہیے فرمایا وہ تو حج کے لیے گئے فرمایا میں تیری گردن کار دوں گا کہیں سے بھی لے گیا مجھے میسہ میں تمار کی ضرورت ہے بہرحال میسہ میں تمار کو لینے کے لیے وہ شخص چند افراد کو لینے کے بعد شہر قادسیہ کی طرف نکلا اور قادسیہ میں جا کے انتظار کرنے لگا قادسیہ میں ادھر سے جنب میسہ میں تمار مکہ موزمہ سے واپس آئے وہاں سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا جب دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا میں مختصر کر رہا ہوں گفتو کو تو اس ظالم و جابر حاکم نے ابن زیاد نے ملعون نے جناب میسہ میں تمار سے فرمایا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اظہار براعت کریں اور ان کے اوپر لانت کریں عثمان سے اظہار محبت کریں جناب میسہ میں تمار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد رشید تھے یہ ممکن نہ تھا اور معرفت کے اس درجے پر فائز تھے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام پر لانت کر دیتے یا آپ سے اظہار براعت کر لیتے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا میسہ میں تمار سے ابن زیاد نے تو ابن زیاد سے کہا کہ قتل بہت چھوٹی چیزیں حبے اہل بیت اور حبے امیر المؤمنین کے لیے اس نے فوراں کہا کہ میں تیری زبان کاٹ دوں گا اب یہاں پر میسہ میں تمار نے امیر المؤمنین کی فضیلت کا اظہار کیا مقام شکر میں جانے کے بعد تمام لوگوں کے سامنے بھرے دربار میں فرمایا ابن زیاد مجھے تو بہت پہلے سے معلوم ہے کہ تم مجھے سولی پلٹکائے گا تم میری زبان کو کاٹے گا تم میرے ہاتھ پیر کاٹے گا تم میرے شکم کو چاک کرے گا فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ مجھے میرے مولا و آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت پہلے یہ ساری پیشنگوئیاں کی تھی جیسے یہ کہا یہ سب کچھ بتا دیا ہے مجھے فوراں ہی ابن زیاد نے کہا بہت بھروس آئے تمہیں حضرت علیہ پر آج میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بات کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کروں گا اور میں تمہیں اس طریقے سے قتل نہیں کروں گا کہتے ہیں اس کے بعد عمرو بن حریس سے کہا اس کو لے جا کر کے باندے باہر اپنے گھر کے قریب کسی خجور کے درخت سے اسی درخت کے پاس ان کو باندھیا گیا اب روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے جب میسم کو باندھا گیا میسم نے باعواز بلند اہل کوفہ سے خطاب کیا کہ اگر کوئی مجھ سے امیر المؤمنین کی جو ظاہر حدیثیں نہیں ہیں ان کو سننا چاہتا ہے علی کی فضیلت نے سننا چاہتا ہے جو میں نے علی سے سنی ہے اور جو امیر المؤمنین نے مجھے دنیاوی علوم تعلیم فرمائے جو آپ لوگوں کے متعلق پر شنگ ہوئی ہیں تعلیم فرمائیے تو سنیں کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے ان کے ہاتھوں کے اندر دعوات اور قلم تھے اور وہ احادیث کو لکھ رہے تھے میسم بندھے ہوئے تھے درخصے لیکن امیر المؤمنین کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے یہی عمرو بن حریس فوراں واپس گیا اس نے ابن ازیاد سے جا کر کہا کہ سردار میرے رئیس اور ہمارے گورنر میسم میں تمار اہل کوفہ کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا اس لیے کہ وہ علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے فوراں ہی ابن ازیاد نے حکم دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے عمرو بن حریس نے مشورہ دیا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے کہ کاٹ دو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میسم میں تمار کی زبان کو کاٹا گیا اللہ اکبر اور آپ کی زبان کو لگام لگا دی گئی جس کی وجہ سے آپ تکلم نہیں کر پا رہے تھے یہی وجہ ہے کہ میسم میں تمار کی زبان جب کاٹی جا رہی تھی لیکن دل کے گوشے سے تاریخ یہ بدلاتی جو آپ کا خون ٹپک رہا تھا جو بمعارفت لوگ تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی زبان سے علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی آپ علی علی کر رہے تھے اور مولا امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے اسی کیفیت میں پھر اس نے حکم دیا کہ میسم کے ہاتھ پیر کار دی جائیں اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میسم تمار کے شکم کو چاک کیا گیا اب چونکہ روایت کے اندر یہی ملتا ہے کہ بائیس زل ہچ کو میسم تمار کی شہادت واقع ہوئی تو اب احتمال یہی ہے کہ بیس زل ہچ کا واقع ہے کیونکہ میسم تمار کو جو سولی پر لٹکا گیا اور عذیت دی گئی زبان کٹی گئی یہ اس کے دو دن کے بعد میسم تمار کی شہادت ہوئی ہے تو علی ظاہر بیس زل ہچ کو یہ واقع رونمہ ہوا اور بائیس زل ہچ کو جناب میسم تمار حب اہل بیت کا درس دیتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے اور میسم کوئی عام صاحبی نہیں جن کے لیے حضرت امیر المومنین نے فرمایا میسم آپ جنت میں اسی درجے میں رہیں گے جس درجے میں میں رہوں گا اللہ اکبر جنت میں درجاد ہیں امام معصومین کے انبیاء کے لیکن میسم کے لیے مولا امیر المومنین نے کہا میسم تم جنت کے اسی درجے میں رہو گے جس میں میں رہوں گا بہرحال روایت میں بہت سارے واقعاتیں جو میسم کا علم تھا میں ایک منٹ کے اندر اپنی بات کو بلکل مختصر کر رہا ہوں میسم تمار کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے مستقبل کے آپ خبریں دیا کرتے تھے خود آپ کے بیٹے سالح بن میسم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو خالد تمار نے بیان کیا یہ ابو خالد کوفے کا یہ بھی مشہور خجوریں بیچنے والا شخص تھا ابو خالد کہتا ہے کہ میں اور میسم تمار ایک مرتبہ نہر فرات میں گئے ہم دونوں کشتی پر سوار تھے میسم نے فرمایا کہ کشتی کو بند سے بان دو اس لیے کہ تیز ہوایں چلنے والی ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا وقت گزرا تھا آندھی آنے لگی ہوایں چلنے لگی اسی وقت میسم تمار نے فرمایا کہ مااویہ کا آج شام کے اندر انتقال ہو چکا ہے میسم نے جیسے ہی خبر دی کہتے ہیں اگلا ہفتہ گزرا وہ جمعہ کا دن تھا ایک قاسد آیا شام سے اس نے کہا کہ مااویہ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے یزید پلید کی بیعت کر لی ہے جیسے یہ معلوم ہے پوچھا گیا مااویہ کا انتقال کب ہوا کب پچھلے جمعہ کو تو اس وقت ابو خالد تمار کہتے ہیں کہ یہ خبر میسم تمار نے اپنے علم سے ہمیں پہلے سے دے دی تھی جب میسم تمار اس دنیا سے گئے تو آپ نے چھے فرزند چھوڑے جس میں آپ کے بیٹوں کے جو اسمہ ملتے ہیں جناب محمد جناب شعیب جناب سالح جناب علی اور جناب عمران اور جناب حمزہ یہ اسمہ بھی بطلہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے سے اس لیے کہ اپنی اولاد کے نام آئمہ اتحار کے ناموں پہ رکھنا یہ بھی اظہار محبت کی ایک دلیل ہے بہرحال اس وقت چونکہ آج جناب میسم تمار کی شہادت ہے بس میں یہ کہوں گا پروردگار علم کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں اس عقیدت و محبت اس معارفت سے ایک قطرہ معارفت مل جائے مولا امیر المؤمنین اور آئمہ اتحار کی جو میسم تمار رشید حجری کمیل ابن زیاد ان افراد کے دلوں کے اندر جناب سلمان فارسی جناب قمبر ان لوگوں کے دلوں میں جو معارفت اہل بیت تھی پروردگار علم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام شیعان آل محمد کو اس معارفت سے قطرہ نصیب ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے اور آئمہ اتحار سے تمسک حاصل کرنے کے لیے کافی ہے بس عزیزوں اگر میسم تمار نے امیر المؤمنین کی ولایت پر اپنی جام دی تو مولا نے بھی وہ شرہ فتح فرمایا خدا کی قسم کہ اگر کوئی امیر المؤمنین کی زارت کے لیے نجف آئے گا تو کوفہ جناب میسم تمار کو سلام کرنے ضرور جائے گا اور میں اب ان کے مزار کے حوالے سے گفتو کرتا چونکہ اتنا کافی انشاءاللہ پھر کبھی میسم تمار کا جو مزار ابھی تو قببہ دوبارہ سے تعمیر ہوا ہے ایک دو سال پہلے ہی ابھی بالکل نیا قببہ موجود ہے نیا حرم بن رہا ہے اس سے پہلے کا جو قببہ تعمیر تھا میسم تمار کی قبر کے اوپر اس پر کوئی تحریر کنندہ نہیں تھی اور آج تک معرخین کا اتفاق ہے کہ کوئی یہ نہیں بتا سکا بہت سارے ایسے خدامیں مسجد کوفہ میں جن کی عمر 80-90 سال تھی اب تو انتقال ہو گئے بعض لوگوں کا جو اب سے پہلے تک موجود تھے سب یہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے اس پر کوئی تاریخ نہیں تھی اس سے پہلے جو قببہ بنا ہوا تھا کہ وہ کب بنا کس نے بنایا معجزاتی بنایا یہ افراد نے بنایا بہرحال جب آپ کوفہ جائیں گے جہاں آپ کو مسلم ابن عقیل کا قببہ نظر آئے گا جہاں مسجد کوفہ کا دیدنی اور روح پرور منظر نظر آئے گا وہیں پر حضرت میسم تمار کا عالی شان روزہ مبارک بھی نظر آئے گا کہ جو زندہ دلیل ہے کہ اہل بیت اہل بیت اتحار کو قتل کرنے والے اور ان کے ذکر کو مٹانے والے تو ختم ہو گئے لیکن جنہوں نے ان کی ولایت و محبت کو بچانے کے لیے جان دی ان کا نام آج بھی موجود ہے ان کا ذکر آج بھی موجود ہے ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ